السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 1107 حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے کہ میلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا جب تم لوگ خرید و فروخت اور کاروبار میں مکمل طریقے سے مشغول ہو جاؤ گے اور گائی بیل کی دمو کو پکڑ کر کھیتی باڑی میں مگن ہو جاؤ گے اور جہاد کو چھوڑ بیٹھو گے تو اللہ تعالی تم پر ایسی ذلت مسلط کر دیں گے جو اس وقت تک دور نہیں ہوگی جب تک تم اپنے دین کی طرف نہ لوٹ آو مکمل دین کی طرف نہ لوٹ آو تب تک جو ہے وہ ذلت رہے گی اس لیے یہ حدیث عبودعود میں ہے اس کے لیے اللہ کے راستے کی جد و جہد اور محلت اور پورے دین پر چلنا اس کو جو ہے اپنا شعار سمجھنا چاہیے آج امت بہت ہی غفلت کے ساتھ اپنے کاروبار کی طرف دوڑی چلی جا رہی ہے اس کا خیال رکھئے اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے اللہم انی اسعالوکا من کل خیر خزائنہو بیدک مآعوذبکا من کل شر خزائنہو بیدک ترجمہ بھی پڑھ لیجئے حدیث کی دعا ہے اے اللہ تیرے خزالے میں جتنا خیر ہے وہ مجھے عطا فرما اور تیرے خزالے میں جتنی برائیاں اور مکروح چیزیں ہیں اور خراب چیزیں ہیں ان سب سے تو ہماری پوری پوری حفاظت فرما آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین